ان لڑکوں اور نوجوانوں میں سے بیشتر طالبان کی آمد کے ساتھ ہفتوں پہلے افغانستان سے بھاگ نکلے تھے ترکی پہنچنے کے لیے ان میں سے بہت سو نے پیدل چل کر ایران کو عبور کیا اور خاردار تاروں اور خندقوں سے گزرے صحافیوں کو دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہم پولیس والے ہیں جو یا تو انہیں گرفتار کر لیں گے یا پھر سرحد پار ایران پھیج دیں گے میرے دوست نے مجھے فون کیا اور کہا ترکی پہنچ جانے کے بعد ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا مارا پیٹا اور ہمیں ایران واپس بھیج دیا جب لوگ مجھے افغانستان سے فون کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس طرح آنے کی کوشش مت کرو یہ بہت مشکل اور خطرناک ہے ترکی ایران کے ساتھ سرحد پر بنائی جانے والی تین میٹر اونچی دیوار کو بڑھا رہا ہے اس دیوار کا بنیادی مقصد پناگزینوں کو ملک میں داخل ہونے سے روکنا ہے ترکی دنیا میں پناگزینوں کی سب سے بڑی تعداد کا مذبان ہے یہاں چالیس لاکھ سے زائد مہاجرین اور سیاسی پناہ کے متلاشی افراد رہ رہے ہیں بہت سے ترک افراد جن سے ہماری بات ہوئی انہیں اپنی معیشت پر بہت سمجھتے ہیں لیکن مہاجرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک گھر اور خاندانوں کو چھوڑنے کا انتخاب خوشی سے نہیں کیا تالیبان کی جانب سے یقین دہانیوں کے باوجود بہت سے پناہ گزین جو عشروں تک جنگ اور تشدد دیکھ چکے ہیں نہیں سبجتے کہ تالیبان ماضی کے مقابلے میں کچھ کم ظالم ہوں گے سرحد عبور کرتے ہوئے خاردار تاروں کی وجہ سے اس لڑکے کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں بیس دن گزرنے کے بعد بھی اس کے زخم ابھی بھرے نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی جراسیم کوش دواب بھی نہیں ہے پولیس کے ایک چھاپے سے بچ نکلنے کے بعد ایک سے دوسری جگہ پر چھپتے چھپتے یہ گروہ بھوک سے نڈھال ہے اور تک چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پکڑے جانے کے خوف سے کوئی طبی مدد نہیں لیں گے بعض دوسرے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ ان کی سب سے بڑی مشکل یہ دیواریں خاردار تار اور خندقیں نہیں ہیں جنگل میں دو تین لوگ بندوقوں اور چاکوں کے ساتھ ہمارے پاس آئے اگر ہم انہیں اپنا سامان نہ دیتے تو وہ ہمارے ٹکڑے کر دیتے اگر ہم سامان دے دیتے تو ہمارے پاس کچھ نہ رہتا زیادہ تر مہاجرین جن سے ہم یہاں ملتے ہیں وہ مار پیٹ، لوٹ مار یا اغواب رائے تعوان کی کہانیاں سناتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو افغانستان میں جان سے جا سکتے تھے ہتر مار دا کے ساتھ از دولہ حالت Voice of America